موسیقی موسیقی مولی والے پراتھو پہ تو آپ لوگ مجھے بتا دیجئے گا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں گے تو گائز یہاں پہ ہمیں نے مولی کو اچھا سیکش کر لیا تھا اس کے بعد مولی کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو بھی باریک باریک کٹ کر کے وہ بھی جائیں گے اس کے اندر اور پھر جی نورمل سے جو سپائسز ہم گھر میں ہی اس کرتے ہیں پسیوی لال مرچے حلدی نمک بھنا کٹا زیرہ اور بھنا کٹا سابت دھنیا ٹھیک ہو گیا نا سابت دھنیا کو اگر آپ تبہ پہ روست کر کے پھر آپ کٹو گے تو اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا بہت اچھی سی خوشبو آئے گی اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ہری مرچے اور ٹامٹر کو آپ چاہیں تو گرائنڈ میں پیس لے گرائنڈر کر لیں لیکن اس کے اندر آپ لوگوں نے پانی نہیں ڈالنا چاہیں تو آپ اس کو وہ ہوتا ہے نا کونی ڈنڈا اس میں پیس کر ڈالتے ہیں پانی نہیں چاہے گا اس کے اندر نیکسٹ پھر ہم ڈالیں گے اس کے اندر آٹا آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر جو وائٹ والا آٹا ہوتا وہ بھی یوز کر سکتے اگر آپ لوگ نہیں پسند کرتے وائٹ والا آٹا تو آپ اس میں گندم والا آٹا بھی یوز کر سکتے skinی میری امی گندم والا آٹا یوز کر رہی ہیں مجھے پرسنل وائٹ والا جو سپیشنل آٹا جو ہوتا وہ زیادہ پسندے جس سے حالو والے پر آٹھے ہو گئےیں مولی پانی ڈالتا ہے نا کیونکہ مولی کا اپنا پانی نکلتا ہے ٹاماتر وغیرہ کا جو ہے وہ اپنا ہی پانی نکلے گا تو ہمیں بس ہلکا ہلکا اور اس آٹے کو سخت گھننا ہے پتلا بلکل بھی نہیں کیونکہ جب آپ اس کو اوورنائٹ رکھو گا نا تو مولی اپنا جو ہے وہ پانی ہلکا ہلکا ریلیس کرتی جائے گی تو پھر وہ آٹا سوفٹ ہوئی جائے گا نیکس ٹرے آ گیا یہاں پہ مورننگ ٹائم امی بنا رہی یہاں پہ ناشتہ اور میرے ساتھ جو ہے سینئے ہوا کہ اتنے ٹائم جو ہے وہ لگ گئے مطلب اتنے سارے دن نکل گئے میری فرینڈ کی فرینڈ کی انگیجمنٹ تھی میری فرینڈ کی نہیں میری فرینڈ جو ہے اس کی فرینڈ کی انگیجمنٹ تھی تو اس نے پانچ سے چھے دن جو ہے وہ لگا دیئے سٹرچنگ میں مطلب میری بہن سے سٹرچنگ کروائے دی تو سلائی مشین فارنگ نہیں تھی تو میرے کام ہوا ہی نہیں اور اب جب میرا جانے کا ٹائم آ گیا تھا تو مجھے دنی ٹینشن ہو رہی تھی کہ میرے اتنے سارے کام ہیں میں کیسے کرنوں تو خیر آج میں صبح اٹھی ہوں میں نے مشین نکال لی کہ چلے جی کام جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سینئے واقعہ میں نے مشین رکھی اور مشین جو ہے وہ چلنے سے انکار کر رہی تھی مطلب سلائی آ رہی تھی نیچے موٹا موٹا دانہ آ رہا تھا دھاگا بھی میں نے اوپر نیچے سیٹ کر لیا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مشین کے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو خیر نزدیک سے بھی مشین ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی میں بڑی پریشان تھی پھر میں پرابر والوں سے مشین لے گیا ہے میری جو فرینڈ ہے لیکن اس کی مشین اتنی کوئی وہ یوز نہیں کرتی نا تو وہ رکھے رکھے بھاری ہو جاتی ہے تو میری رسٹر میں ویسے ہی در تھا تو مجھ سے ویسے ہی نہیں سل رہتے کپڑے پھر میرے مائنڈ میں آئے کہ کیوں نہ میں اپنی فرینڈ کے گھر چلے جاؤں تو میں جی وہاں گئی ہوں ناشتہ بھی نہیں کیا تھا میں نے تو امی نے کہا تم ناشتہ نہیں کری ہو تو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ دونوں وہاں پہ کر لینا اور اپنے کپڑے سٹچ کر کے آرام سے آنا ٹینشن لینا تو خیر گائز ہوا یہ ڈیسائیڈ کے میں جاؤں گی وہاں پہ اس کو میں نے کول کر کے بتا دیا تھا وہ سوئی ہوئی تھی صبح تقریباً ساڑھے نو کا ٹائم تھا میں صبح ہی چلی گئی تھی تاکہ آج کا دن بلکل بھی ویسٹ نہ ہو میرا تو خیر گائز یہاں پہ جی ناشتہ لے کر میں گئی ہوں میں نے اس کو بولا کہ تم چاہے رکھو کیونکہ گیلز جانے کا ٹائم تھا اور میں ناشتہ لے کے آ رہی ہوں تو اس نے چاہے بنائی پھر میں نے تو بس دو تین ہی بائٹ کھائی تھی مجھ سے کھایا ہی نہیں گیا مجھ سے ویسے ہی صبح صبح ناشتہ نہیں ہوتا اور آج تو مجھے صحیح والی تینشن ہوئی بھی تھی تو خیر میری فرینڈ نے میری کافی ہیلپ کی ساتھ ساتھ وہ بھی کام کرتی جا رہی تھی میرے اور ساتھ ساتھ میں بھی کرتی جا رہی تھی اور اوپر بیٹھ کر ہم لوگوں نے سکون سے جو ہے وہ سٹیچنگ کی تو دوستو آج جو یہ دن تھا یہ فرائیڈے کا تھا اور ابھی جی بس مجھ یہ آ رہا تھا کہ جد جلدی میں سارے کام کپلیٹ کروں ایک دفعہ گھر پہ چلی جاؤں اور جو فرائیڈے ہے نماز وغیرہ پڑھ کر پھر دوبارہ سے میں آ جاؤں گی تقریباً دین چار بجے آج کا میرا یہ ٹارگیٹ تھا کہ مجھے یہ سوٹ پورا کا پورا سٹیچ کرنا ہے تاکہ ایک طرف سے میرا مینڈ جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اپنا جو ہے وہ کافی سارا کھلارہ ڈالا ہوا یہ سارے کام ہو جائیں گے تو پھر میں جاؤں گی گھر پہ اور پھر آگے چل کے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میرا ڈریس تو ہے آخر میرا ڈریس کے ساتھ ہوا کیا مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ ایڈ دی اینڈ سین کیا ہو گیا یہ میرے ساتھ تو خیر گائز میں گھر پر گئی امی چی نے بنائی بھی تھی یہ ویجز کے ساتھ آپ کیا کہیں گے سے پاستہ پاستہ کہہ لیے ہیں مرک سبیہ والے جو پیکٹ ملتا ہے تو میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ کے جاری تھی ہر طرح کا برڈ جو ہے وہاں پہ آ رہا تھا یہ بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے اگر آپ پرندوں کے لیے اس طرح پانی رک دو کھانا رک دو نا اور وہ آ کر اس میں سے کھا رہے ہیں تو مطلب یہ بہت بڑی نیکی ہے صدقہ جاریہ بھی ہے تو خائز آگے چل کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے اور بھی کافی سارے برڈ سارے تھے جن کو میں کیپچر نہیں کر پائی کیونکہ میرا دھیان اسٹیچنگ کی بھی طرف تھا اور ابھی میری فرنڈ کہتے ہیں تم ریلیکس کرو تم تھک گئی ہو اب میں تمہارا سوٹر آگے آگے کمپلیٹ کرتی ہوں تو خیر گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلی بھی آگئی تھی اور بس اسی طرح سے آپ لوگ بھی اپنے گھر کے چھتو پا گئے دانہ پانی رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں رکھتے ہیں تو اس چیز کو آپ فولو کرنا شروع کریں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو یہ صدقہ کہلاتی ہیں اور صدقہ جو ہے وہ آپ کے زندگیوں سے تمام طرح پریشانی اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے بہت ہی زیادہ اچھی چیز ہے گائز اس کے بعد گائز یہاں پہ جی میں تھک کے بیٹھ گئی تھی میرے ساتھ سین ہوا یہ میری شرٹ کا دامن چارنچ بڑھا ہو گیا فرنڈ سے اگر بیک دامن چارنچ بڑھا ہوتا چارنچ پھر بھی میں کیری کر لیتی کہ کس طرح کے مئنے کپڑے اپنے سٹچ کیاں ہیں اور سوٹ بھی کرتے ہیں لیکن فرنڈ والا دامن بڑھا ہو گیا چارنچ یہ میری لئے پریشانی کی بات تھی اور مجھے بالکل بھی اس کپڑے کو کھولنا نہیں تھا کیونکہ میں ہوئی بہت زیادہ تھک چکی تھی گائز پھر میری فرنڈے بولا تم ریلیکس کرو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ سوچ لیں گے تم چائے پیو اور اس نے میرا مون ٹھیک انکلی کچھونیا بھی مگوائی جو کہ مجھے پسند ہے بڑت جب آپ کے مرنڈ میں چیزیں چل رہی ہونا تو پھر مطلب سکون ہی نہیں آ رہا ہوتا تو خیر انشاءاللہ انشاءاللہ اپکمنگ بلوگ میں آپ لوگ اس ساتھ جو ہے اپنی ڈریس ریسائننگ ویڈیوز بھی شیئر کروں گے آپ لوگ بل ایکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا پھر میں گھر آئی ہوں اور گھر آ کر میں نے چھائے پی ہے میرا سر کا در جو وہ نہیں جا رہا تھا کیونکہ میرے مرنڈ میں جب ایک دفعہ ٹینشن آ جانا ہے پھر وہ مشکل سے ہی جاتی ہے تو خیر گائز پرنڈ کے خرچائے پی کے بھی میرے سر کا در نہیں کیا گھر آ کے سسٹر سے چھائے بنوائی میں نے اور پھر بس جی تھوڑا بہت جو ٹائم ہے وہ میں نے چھت پیا جب مجھے سٹرس ہوتا تھا میں تھوڑا سا اکیلا بیٹھ کرنا خود کو ریلیکس کرتی ہوں اپنا میٹائم انجھوائے کرتی ہوں تو پھر جو ہے کافی حد تک میرا مور ٹھیک ہو جاتا ہے تو خیر گائز ویڈیو پاسند آئیے ہو تو لائک کر دیں میں ہم کی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ